26 دسمبر کی مناسبت سی اور گزشتہ روز اسلام آباد میں نہتے معصوم خواتین و بچوں پر پولیس گردی کے خلاف گوادر میں حق دو تیریک بلوچستان نے موٹر سائیکل ریلی نکالی بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما و سابق ایم پی اے گوادر میر حمل کلمتی نے کلاچی پارا گوادر سے اپنے انتقاباتی مہم کا آگاست کیا فیش آربر آتھارٹی کی ملازمین کا احتجاجی دھرنا چھبیس میں روز میں داخل ہو گیا نگران صوبائی حکومت کی بے رکھی برقرار مکوران کوسٹل ہائیوے پر تیز رفتار ٹرولر نے کوسٹل ہائیوے پولیس کے کونسٹیبل کو کچل دیا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بان پبلک سکول گوادر آسکول او بسنس اینڈ لیڈرشپ گوادر گولف سٹی آ پروژیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامی بینک پر اپنا آکاونٹ کروائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بکی ضرورت بھی ہے اور ہماری زمیداری ایم سی بی اسلامی بینک بہ برکت بینکاری ہماری زمیداری نیو میٹرو سٹی پروژیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز اسلام علیکم اکوران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹورک دیگوادر پوست مکوش آمدیت میں ہوں افروز مگل دن بھر کا حوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائلائٹس پر حق دو تیریک بلوچستان کے دھرنے کو زبردستی ہٹانے کو ایک سال پورا ہو گیا گزشتہ سال چھپیس دسمبر کی رات کو حق دو تیریک کے دھرنے پر پولیس نے دھاوا بول کر دھرنا زبردستی ختم کروایا حق دو تیریک بلوچستان نے چھپیس دسمبر کو یوم مضامت کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا چھپیس دسمبر کی مناسبت سی اور گزشتہ روز اسلام آباد میں نہتے معصوم خواتین و بچوں پر پولیس گردی کے خلاف دو آدر میں حق دو تیریک بلوچستان نے موٹر سائیکل ریلی نکالی موٹر سائیکل ریلی جاوید کمپلیکس سے شروع ہو کر مختلف شعراؤں پر گشت کرتے ہوئے شہید لالا حمید چوک پر اختتام پذیر ہوئی موٹر سائیکل ریلی شہید لالا حمید چوک پر پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گئی حق دو تیریک بلوچستان کے زیر احتمام 26 دسمبر کی مناسبت سے منعقیدہ موٹر سائیکل ریلی کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے حق دو تیریک کے سربرا مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اور مرکزی چیرمن حسین بارڈیلا کا کہنا تھا کہ 26 دسمبر 2022 خون کے پورا مندھرنے پر پولیس گردی کی گئی گواہدن میں پولیس نے معصوم خواتین اور بچوں پر بہیمانہ تشدد کر دیا گھروں کے دروازے و کھڑکیاں توڑ دی اور گھروں میں موجود زیورات سمیت قیمتی اشیاء چورا لیے حق دو تیریک اختیار میں آ کر سوچ سمیت واپس لے گا مقررین کا کہنا تھا کہ اس لمباد میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی قیادت میں جاری بلوچ یک جہتی کمیٹی کے دھرنے کو بھی پولیس گردی کا نشانہ بنا دیا گیا جہاں خواتین طالب علموں اور بوڑھوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا مقررین نے دونوں واقعات کی مضمت کی بلوچستان نیشن پارٹی کے مرکزی رہنمہ و سابق ایم پی اے گوادر میر حمل کلمتی نے کولانچی پارا گوادر سے اپنے انتخاباتی مہم کا آغاز کیا کولانچی پارا گوادر میں خواتین کا اجتماع منقض ہوا اجتماع سے میر کلمتی نے خطاب کیا بی این پی کے ترجمان کے مطابق بلوچستان نیشن پارٹی کے مرکزی رہنمہ و سابق ایم پی اے میر حمل کلمتی نے پارٹی کارکنان اور علاقے کی خواتینوں سے ملاقات کی اور ان کی حال پرسی بھی کی گئی پارٹی کارکنان و علاقہ خواتین نے عوامی رابطہ مہم اور الیکشن کیمپین چلانے کا اعلان کیا نیشن پارٹی کے مرکزی مائی گیر سیکرٹری آدم قادر بخش کی دیگوادر پوسٹ سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ اور مارا کی یونین کونسل ہٹ کے دہی علاقے بلسنٹ زندگی کے تمام سولیات سے محروم ہیں بلسنٹ کے مکینوں سیکمنی اور اور مارا شہر کے لیے سمندر سے گزر کر آنا پڑتا ہے ہائی ٹائٹ کے وقت علاقے مکینوں کو چوبیس گھنٹے دیزار کرنا پڑتا ہے علاقے میں مریض اور دیگر ایمرجنسی کی صورت میں علاقے مکین بروقت نہ پہنچ سکنے کی صورت میں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیشن پارٹی کے مرکزی مائی گیر سیکرٹری آدم قادر بخش نے بلسنٹ کا دورہ کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بلسنٹ کے لیے فوری طور پر اسکول کی عمالت کا اعلان کر دیں علاقے کی نوجوان بچوں کو رزاکارانہ طور پر پڑھانے کے لیے تیار ہیں زلہ انتظامیہ وہ پی پی ایچ ای یا کوئی انجیو سہت کے لیے ڈسپینسری قیام عمل میں لائیں آدم قادر بخش کا کہنا تھا کہ تبیل اقتدار میں رہنے والے اور پیشماؤں نے علاقے پر کوئی توجہ نہیں دی اب ان کا احتساب کا وقت آ گیا ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی مائی گیر سیکرٹ پی آدم قادر بخش کی دیگو آدھر پوسٹ سے گفتگو فیش آربر آتھارٹی کی ملازمین کا احتجاجی دھرنہ چھبیس میں روز میں داخل ہو گیا نگران صوبائی حکومت کی بے رخی برقرار پس نے فیش آربر آتھارٹی کی ملازمین پانچ مہینے سے تنخواں کی ادم ادائے گی اور چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں احتجاجی دھرنے میں فیش آربر ایمپلائیس یونین سی بی اے کے صدر کاسی مشتاق ملوش نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے مطالبات پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور وہ اس احتجاجی دھرنے کو جالی رکھیں گے اگر نگران حکومت کی بے ہیسی اسی طرح جالی رہی تو اپنی حرطال میں شدت لائیں گے سپریم کورٹ نے جو اڈیشنل میجسٹریٹ پسنی صدیم حسین کو ان کے عہدے پر دوبارہ بحال کر دیا جوڈیشنل میجسٹریٹ سیول جج پسنی کو ایک ماہ قبل چیف جسٹس ہائی کورٹ آف بلوچستان نے معتل کر کے ان کے اختیارات ختم کر دیا تھے تاہم سپریم کورٹ نے انہیں دوبارہ بحال کر دیا اور حکم نامت جادی کر دیا گیا کیس کو اور پبلک ریلت انجینرنگ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران ہوش کے ناخن لے پسنی کی عوام کے ساتھ زیافتی کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی چیئرمین میوسپل کمیٹی پسنی میرنور احمد کلمتی نے دی گوہدر پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیس کو پسنی نے پبلک ہیلتھ کی بجلی کاٹ کر پسنی میں پانی کا مصنوعی بہران پیدا کرنے کا سبب بن گیا ہے چیئرمین کلمتی نے ڈپٹی کمیشنر گوہدر سے مطالبہ کیا ہے کہ پسنی میں پانی کے مصنوعی بہران پر کابو پانے کے لیے پبلک ہیلتھ انجینرنگ ڈپارٹمنٹ کی بجلی کو بحال کروانے میں اپنا انتظامی کردار ادا کریں مکوران کونسٹل ہائیوے پر تیز رفتار ٹرالر نے کونسٹل ہائیوے پولیس کے کونسٹیبل کو کچل دیا شیر محمد والد محمد ایوب نامی کونسٹیبل مجانی گوہدر کے مقام پر ڈیوٹی ور مامور تھے کہ ایک تیز رفتار کونسٹیبل کو انڈیس اسپیدال گوہدر میں افتدائی تیوی امداد کے لیے منتقل کر دیا گیا افتدائی تیوی امداد کے بعد کونسٹیبل کو گوہدر سے کراچی منتقل کیا جا رہا تھا یہ راستے میں ہی زخموں کے تاب نال آتے ہوئے دم توڑ گئے ڈی آئی جی مکوران کونسٹل ہائیوے پولیس برکت حسین خوسا نے حادثے کی فوری طور پر تحقیقات کا حکم دے دیا پولیس نے ٹرولر کو کبزے میں لے کر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا بام پبلک سکول گوہدر میں سالانہ گولڈن اسپورٹس ویک کا افتدائی کر دیا گیا افتدائی میں بچوں نے ویلکم اور دیگر سونگ پر پرفارمنس پیش کی گولڈن اسپورٹس ویک کے سلسلے میں فوٹبال کرکٹ میوزیکل چیئر بال پاسنگ ایک ٹنگ دوڑ سمیت دیگر مختلف گیمز کھیلے گئے جس پہ سکول کے طالب علموں نے بھر چڑھ کر حصہ لیا افتدائی تقریب کے موقع پر سکول مینجنگ ڈائریکٹر اور سکول پرنسپل کا کہنا تھا کہ نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگرمیاں طالب علموں کے لیے ضروری ہیں بام پبلک سکول نے بچوں کو مستقبل میں کسی کا موتاج ہونے سے بچانے کے لیے عملی بزنس سکھانے کا عمل بھی شروع کر دیا پہلا علمکوران جاوید مہر میموریل ہارٹ بول ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹارنمنٹ سربندن کے دوسرے راؤنڈ کا تیسرا میچ فیدائی کرکٹ کلپ جیونی اور سلطانہ کرکٹ کلپ گوادر کی درمیان کھیل گیا سلطانہ کرکٹ کلپ گوادر نے فیدائی کرکٹ کلپ جیونی کو چھپن رن سے شکست دے دی بودھ کے روز 11 کرکٹ کلپ سربندن اور زربرین کرکٹ کلپ گوادر مدے مقابل رہیں گے اور چیئرمنٹ ازہر کلمتی نوک آؤٹ کرکٹ ٹارنمنٹ کا میچ نیو اسٹار کرکٹ کلپ جیونی اور آریف میموریل کرکٹ کلپ پشوکان کے درمیان کے لگیا نیو اسٹار کرکٹ کلپ جیونی نے آریف میموریل کرکٹ کلپ پشوکان کو تین مٹوں سے شکست دے دی میچ کی میمانے خاص سراج بلوچ رہے بودھ کے روز کنارہ کرکٹ کلپ بندری اور ینگ اسٹار کرکٹ کلپ پشوکان مدے مقابل ہوں گے ناظرین یہ تھی جلہ بھر کی آج کی تازہ ترین خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں گے دیکھو آدھر پوسٹ ٹی جی پی پر مزید خبروں کے لئے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پیس بک ایکس انٹرگرام اور ٹک ٹوک پر دیکھو آدھر پوسٹ کو پولو کریں افروز مگل اور ٹی جی پی کی نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی